السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنی خوش قسم کی علمی مجلس ہے پندرہ سے بیس منٹ تو ایسی تغریر انسان خوشدلی کے ساتھ سن لیتا ہے اس کے بعد پھر مجھے نظر آ رہا ہے آپ کے چہروں پر بوریت کے آثار تھکے تھکے چہرے اور میرے لیے ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ جو کچھ سوچ کے آیا تھا کہ میں یہ بولوں گا وہ مجھ سے پہلے مقررین سب بول چکے ہیں تو میں بچا ہی کچھ نہیں بولنے کے لیے ہاں یہ جو ابھی فرما رہے تھے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے میرے تعارف کے وقت کے مفتی صاحب کی بڑی قربانی ہے کہ تشریف لائے ہیں یہ واقعی بہت بڑی قربانی ہے چار سے اجازت لے کے آیا ہوں جب آپ کہیں جاتے ہیں دیکھیں داماد کی مثال سسرال میں ایسے ہے جیسے اسرائیل میں فلسطینی میں جب سفر کے لیے جاتا ہوں تو چار جگہ سے مجھے پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے چاروں طرف سے پھر میری انکوائری ہوتی ہے کہ اکیلہ جا رہا ہے کسی کو لے کے جا رہا ہے میں جب نکلا ہوں نا کیئرپورٹ جانے کے لیے تو میری ایک وائف کا میسج آیا تھا کہ مجھے اکتلاع ملی ہے کہ دوسری ساتھ میں ہیں میں نے قسمیں اٹھائیں کہ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے میرے خلاف غلط تھا چلیں تھوڑی سی تو آپ کے چہروں پر مسپرہات آئی کچھ میں سمجھتا ہوں وہ بات تھوڑا غور سے سنیں گے آپ لوگ دوہزار پندرہ میں میسج ٹی وی نے مجھ سے انٹرویو لیا تھا کہ آپ کی مشہور شخصیات جو آپ کی نظر میں جو آپ کے لیے فیمس پرسنیلٹی ہیں جن سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں وہ کون کون ہیں تو میں نے چار افراد کے نام لیے تھے ایک حضرت مفتی تقیس وانی صاحب جو جن کی علمی علمیت توازو اور تقوی کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا ہوا ہے وازو نصیحت کے اعتبار سے ایک بہترین وائز جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں پلٹی ہیں اپنے وازو نصیحت سے ان میں حضرت مولانا تاریخ امیل صاحب کا نام آتا ہے غیر مسلموں میں جتنے مضبوط طریقے سے کام کیا اور تھڑا تھڑ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا ان کی کتابوں کے ریفرنسز اس طرح سے یاد کرنا قرآن کی آیتوں کے حوالے یاد کرنا اس میں اللہ تعالی نے ڈاکٹر زاکر نائی کو بہت بڑی فضیلت دی چوتھی شخصیت قرآن کے حوالے سے قرآن سے لوگوں کو آگاہ کرنا قرآن کے وہ مضامین جن پہ پاتچید ہم نے چھوڑ دی تھی ہمارے ہاں تو ہر شخص قرآن سے اپنے مطلب کی چیز نکال رہا ہوتا ہے قرآن کے عمومی مضامین جس کو قرآن نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے ان مضامین کو ہائلائٹ کرنا اجاگر کرنا پبلک کے سامنے لانا اور اس انداز سے لانا جو پبلک چاہتی ہے اس میں میرا خیال ہے یہ میری ایک اجتہادی رائے کوئی اختلاف کر سکتا اس سے میرا خیال ہے کہ اللہ نے اس میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی کا کوئی ثانی برے صغیر میں پیدا نہیں کیا میں بھی پہلے بدگمانیوں کا شکار تھا تنظیم اسلامی سے متعلق انجمن خدام القرآن سے متعلق کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ملتے نہیں ہیں گیدرنگ نہیں ہوتی تو بدگمانیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں میرا بھی یہی خیال تھا جو مفتی حسین خلیل خیل صاحب جو جامعی ترشید کے اچھا یہ جو میں یہاں پر آیا ہوں یا مفتی حسین خلیل خیل صاحب آئے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں یہ دو شخصیتیں ہیں یہ جامعی ترشید ہے پورا ادارہ ہے جو اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں تو مفتی حسین خلیل خیل صاحب نے جیسے بتایا کہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں میں یہ بات اس لئے کروں گا کہ مجھے دینی مدرسوں میں بھی بہت زیادہ سنا جاتا ہے انہی کا آدمی ہوں میں مدرسے سے فارغ مولوی ہوں تو جتنی گالیاں لوگ مولویوں کو دیتے ہیں وہ سب ہم پہ ہی بڑھ رہی ہوتی ہیں مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے تو میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں مجھے کہہ رہی ایسے تو چونکہ ہمیں مولوی سنتے ہیں تو بہت سے حضرات ہمارے دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں وہ ہی میرے بھی مخاطب ہیں وہ بدگمان ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا اسکولر آتا ہے جو ایک یونک اسٹائل سے کام کرتا ہے تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ دین کی بنیادیں کھوکلا کرنا شروع کر دیتے ہیں لبرالزم کی طرف سوسائیٹی کو لے جاتے ہیں اباحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں پردے کے مسائل میں داڑی کے مسائل میں اور سود کے مسائل میں بجائے اس کے کہ آپ سود کے خلاف کام کریں آپ نے سودی کو حلال کر دی آپ دیکھ لیں ایسے اسکولرز آپ کو مل جائیں گے جن کے ہاں سود وہ ونس اپون ار ٹائم سود حرام تھا یہ وہ والا سود نہیں ہے وہ پرانا والا سود نہیں ہے نہیں امرہا تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں ہمارے پاس دینی طبقہ یہ بدگمان ہے کہ وہ بھی کوئی عباحت پسندی کی طرف تھے یا کوئی لبرل یا موڈرن اسلام لانا چاہتے تھے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے طلبہ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا بلکل بھی نہیں اور آپ نے کسی درخت کا پتہ لگانا ہونا کہ یہ کھجور کا درخت ہے یہ عام کا درخت ہے یہ جی کیلے کا درخت ہے اب اختلاف ہو گیا تو آدمیوں کا ایک کہہ رہے ہیں یہ عام کا درخت ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ پیپل کا درخت ہے تو ہم کہیں گے بھائی پھل آنے دو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بور تو نہیں ہو رہے آپ وہ آپ کیا کہیں گے بھائی پھل آنے دو اگر عام نکلا تو یہ عام کا درخت ہے اس میں اگر وہ پیپل کے پھر پیدا ہوئے تو کس کا درخت ہے یہ اگر اس میں پپیتہ نکلنا شروع ہو جائے تو کس کا درخت ہے تو پپیتے کا درخت ہے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی نے جو ٹیم تیار کی ہے جو پھل تیار کی ہے ان میں ہمیں وہ لبرالزم نظر نہیں آتا شجاودین شیخ صاحب بیٹھے میں ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑی ہے صبح ائرپورٹ میں میرے ساتھ تھے کراچی کے امیر حضرت کا نام بھول گیا ہوں میں اتاو رحمان صاحب مجھے صرف اپنے سسرالیوں کے نام بتایا ہے باقی اتنے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب مزید اس پیس بچی نہیں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے حوصلے کو داگ دو ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں میرے ہول سیل تو ایک آدھ سالہ ٹینشن کے لیے کافی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا میرے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں تو آپ پھر بھی دیکھو میں لاہور آگیا تو حضرت سے بات ہو رہی تھی تو ماشاءاللہ ان کی ایکٹیویجیز دیکھی ہم نے داڑی دیکھیں ماشاءاللہ آج کل تو نئے نے دیکھیں میں کوئی جو داڑی جس کی نہیں ہے اس کو برا نہیں کہہ رہا میں لیکن آپ داڑی کا ہی انکار کرنا شروع کرتے ہیں موڈرن اسلام ایسا ایک تصور پیش کریں پردے کا ہی انکار کرنا شروع کرتے ہیں یا پردے کے حکام میں اتنی تبدیلیاں کہ وہ پردہ اور ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا تو علماء نے چونکہ دیکھا کہ جو بھی کوئی نئے سکولرز آتے ہیں ایک الگ اسٹائک سے کام کرتے ہیں تو پھر وہ لبرالزم کی طرف اور اہل مغرب کو خوش کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں یہاں ان کی تقریریں کچھ اور ہوتی ہیں وہاں جا کے کچھ اور کسی نے جہاد کا انکار کر دیا ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی ان کا پھل جب آپ دیکھیں گے جو افراد تیار کی ہیں تنظیم اسلامی نے یا انجمن خدام اسلام نے خواتین میں جس طرح سے پردے کو پروموٹ کیا ہے میں تو ان سے کہہ رہا تھا کہ میں نے جب یہاں پردہ دیکھا میں شجاودین شیخ صاحب کے ہاں وہاں گیا کراچی میں تو میں نے کہا بھئی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں تھوڑا سا موڈرن خواتین کے لیے بھی کوئی اس بیس رکھیں کہ ماشاءاللہ بہترین محل نظر آیا تو یہ میرا میسج ہے دینی مدارس کے طلبہ کے لیے ہمارے طلبہ کو یہ بھی اشکال ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک نئے نئے جو اسکالرز آتے ہیں نا لیبل یہ لگاتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کو ختم کر رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایک نیا فرقہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا آ رہا ہے نا ایک نیا فرقہ ایجاد ہوا تھا انیس سو اسی میں میں نام نہیں لوں گا تاکہ ہمارا یہ ٹاپک یہ جو ہماری مجلس ہے یہ کسی کوئی اختلاف اور اس کی طرف نہ جائے تو آئے اور کہنے لگے کہ یہ اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں اتیو بندی بریلوی اہل حدیث ہنفی شافی مالک یہ سب ختم کرو یار ایک آجاؤ قرآن حدیث ہم نے بٹھایا ان کو چائے میں بلائی ہم نے کہا یہ جو آپ نئی چیز مارکٹ میں لائے ہو تو اس کا نام کیا انہوں نے نام بھی بتا دیئے میں نے کہا یہ تو چار پانچ چھے تو ساتھوہ بھی ہو گیا تو ختم تو نہیں ہوا نہیں یہ کیا ہو گیا تو ساتھوہ آپ نے پیدا کر لیا اس سے ختم تھوڑی ہوگا ختم اس طرح سے ہوگا جو یہ مجلس ہے اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اور اسلام کی بنیاد کے سب کیا ہو جائیں متفق ہو جائیں اس طرح سے تو چیزیں ختم ہوں گی میں دینی مدرسوں سے تعلق رکھتا ہوں میں یہاں پر آیا ہوں میں آپ کو پروموٹ کروں میں نے شجاودین شیخ صاحب کا انٹرویو اپنے چینل سے صرف اس لیے نشر کیا تھا پوری ذمہ داری کے ساتھ تاکہ نوجوان ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوں مجھے پتا تھا جو کام یہ کر رہے ہیں شاید اس اسٹائل میں میں نہیں کر سکتا وہ کام اسی وجہ سے میں نے ان کا دعوت نامہ اور ان کا بیعت نامہ وہ بھی شائع کیا ہم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنیں نہ کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنا شروع کر دیں لیکن ہم اتنے پروٹ مائنڈڈ بھی نہ ہو جائیں کہ سب کچھ ہی حضم کچھ اسلام کی کچھ بیسکس ہیں ان پہ ہم نے کسی قیمت پہ کمپرومائز نہیں کرنا وہ بیسکس کیا ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی وہ بیسکس یہ ہیں کہ جب ہم کسی غیر مسلم کو مسلمان کرتے ہیں تو کون سے عقائد اس کی زبان سے کہلواتے ہیں اس میں کیا وحدت الوجود آتا ہے بھئی ایک ہندو آیا کسی مولوی صاحب کے ہاتھ پہ مسلمان ہونے کے لیے میرے پاس آیا فرض کریں میں اس سے کیا کہلواؤں گا بھئی سب سے پہلے میں کہلواؤں گا کہو بھئی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور جو ضرورات دین ہیں جنت، جہنم، فرشتے، جنات، ختم نبوت، تقدیر کا عقیدہ یہ چند باتیں جب ہم اس کی زبان سے اگلوا لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام میں داخل کمپلیٹ کر لیں سینٹنس آب ہو چکا ہے تو اتنی چیزوں سے ہم کیوں اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں ہمیں اس سے آگے جانے کی کیا ضرورت ہے تو ہمارے لیے بھی اتنا کافی ہیں جو غیر مسلم دوسری انتہا پہ تھا اس کو اس طرف لانے کے لیے تو چند خیدیں ہیں اور جو اندر پہلے سے موجود ہیں اس کو باقی رکھنے کے لیے اس پر اتنا بڈن ڈالا ہوا ہے کہ اس پر بھی ایمان لانا ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے ایک صاحب مجھے کہنے ہیں کہ پنجاب میں نا حیات النبی، مامات النبی کے بڑے پھڑے چلتے ہیں ایک صاحب مجھ سے علش پڑے بہت زیادہ میں نے کہا بھائی مجھے اس بحث میں نہ اُلجاؤ ہم سیدھے سیدھے ابھی شادیوں وادیوں کے کام باتیں کر رہے ہیں لوگوں کو اس پر لارہے ہیں زینہ سے ہم تم کیا حیات النبی، مامات النبی میں اُلجا دیا تم نے کہنے لیے یہ بہت ضروری عقید ہے ایک قبر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہاری بیوی کو کیا ہے پتا ہے حیات النبی اور مامات النبی کا کہہ رہے وہ بیچاری کو کیا بتاؤ تو میں نے کہا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے ہاں ہے تبھی تو میرا نگاہ باقی ہے تو میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا مجھے بھی مسلمان سمجھ لو گئے مجھے بھی نہیں پتا کچھ بھڑے جو ہے نا وہ مذہبی سکولرز کے لیے رکھیں لڑنے کے لیے ان کو لڑنے دیں آپ نہ لڑیں قبر میں مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہی بڑا پھٹا چلتا ہے کل ایک صاحب آئے اور وہ ہی بات کی کہ قبر میں مردے سنتے ہیں میں نے کہا یہ مذہبی سکولرز یا علماء کے لیے رکھو یہ مسئلہ میں نے کہا اگر سندے بھی ہیں تو آپ نے کیا ریپورٹ پیش کرنی ہے اببا کی قبر پہ جا کے کہ یہ ہو رہا یہ نہیں ہو رہا کیا کرنا ہے آپ نے سننے نہ سننے سے بھئے اگر سنتے ہیں فرض کر لو تو کیا کرنا کیا ہے آپ نے وہاں جا کے آپ ریپورٹ پیش کریں گے اببا بہو یہ کر رہی ہے آپ کی اور امبا نے دوسری شادی کر لی مفتی صاحب کا بیان سن کے کتنی اہم اہم خبریں آپ اببا کو نہیں دیتے کتنی اہم ریپورٹ ہے نا قیامت کے دن اببا پوچھیں گے اببے اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے تو انہیں مجھے آ کے بتایا نہیں بھائی پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اگر مردے نے سن کے ریپلائے کر دیا نا تو وہی ہوگا جو عبدالغفور کے ساتھ ہوگا تھا سنا دو وہ چھٹکلا تھوڑا سا کراچی ائرپورٹ پی تھا تو وہاں آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے جو سیکیورٹی کے سب سے بڑے آفیسر تھے نا ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے انتظار میں ہے کہ مفتی صاحب کبھی ائرپورٹ آئے تو پکڑوں میں اور آئے اور مجھے کہا کہ بھائی فلائٹ تو لیٹ ہے آپ بڑا پروٹوکول دیا کہتے ہیں بھائی میں نے ایک لطیفہ سنا ہے مفتی صاحب میری ڈپریشن اور میری اسٹریس دور ہو گئی میرے لیے ایک کڑک سی دود پتی منگوائی اور پھر وہ لطیفہ لگا دیا وہ لطیفہ یہ تھا بھئی معذرت میں تھوڑا سا موضوع سے اٹھ رہا ہوں تھوڑا سا فریش ہو جائے تو وہ لطیفہ یہ لگائے کہ قاری صاحب نے چھٹی نہیں کرتے تھے عبدالغفور نام تھا قاری صاحب کا قبرستان سے جب گزرتے ان کا یقیدہ تھا کہ مردے سنتے ہیں بچے نے سوچا کہ سننے کا تو ہے ریپلائے کا ان کا عقیدہ نہیں ہے اب ایسا کام کرو کہ ان کو یہ یقین آئے کہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں تو قبرستان سے گزر رہے تھے اور کہا کہ السلام علیکم یا اہل القبور بچہ قبر کے بیجے چھپا گا اس نے کہا والیکم السلام بھائی عبدالغفور قاری صاحب بے ہوش ہو کے گرے تو آپ نے اپنی صلاحیتوں کو ان کاموں میں لگانا ہے جو ہماری بیسکس ہیں جو ہمارے بنیادی عقیدیں ہیں ان میں ہم اختلاف ورداشت بولیے نہیں کریں ایسا نہ وہ اتنے پروٹ مائنڈڈ بن جائیں کہ جی آپ قادیانیوں کو بھی گلے لگا رہے ہیں آپ اسلام کے بیسک قفائد پہ ہی کمرو مائز کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگا لیکن وہ مخصوص ہیں اتنا پیچیدہ نہیں بنائے اللہ نے اسلام کو تو یہ جو کانفرنس ہے یہ بہت ہی خوش آئین ہے بہت سارے مقاطب فکر کے لوگ ہیں یہاں پہ دینی مدارس کے علماء بھی ہیں ہر مسلک کے لوگ ہیں اور یہ ظاہر کر رہے ہیں بھائی ہم قرآن کے نام پہ ہم سب کیا ہیں یہ کہاں ہم سے لے کے ونناس تک قرآن ہی تو ہے جس میں اختلاف نہیں ہے تو اسی پہ جمع ہو جاؤ تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی کا جو اللہ نے فضیلت دی چند چیزوں میں جو قرآن کے دروس ان کے اتنے زیادہ مقبول ہوئے نمبر ایک انہوں نے قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اس دور میں جدید ترین ذرائقہ بھرپور استعمال کیا اس سے ان کے منٹل لیول کا پتہ چلتا ہے بعض دفعہ محنت بہت ہوتی ہے آؤٹپورٹ اس کا زیرو اس میں ہمارے لئے یہ میسج ہے کہ ہم بھی قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جدید ذرائقہ زیادہ نہیں بلکہ بھرپور استعمال کریں بھائی محمد احمد صاحب جو مجھے ائرپورٹ پہ لینے کے لیے گئے میں نے ان سے کہا کہ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو سوشل میڈیا پہ یوٹیوب کے چینل ہے یا فیس بک اس پہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے بہت سارے ایسے طریقے ہیں سبسکرائبر کو بڑھانے کی بڑھانے کے لیے ویڈیو کو زیادہ زیادہ وائرل کرنے کی بہت سارے طریقے ہیں شارٹ کلپ بنائیں پوری ٹیم اس کے لیے ہونی چاہیے جس کا صبح و شام کام ہی یہی ہو آپ اس دور میں تبلیغ کے لیے اگر گدے پہ بیٹھ کے جائیں اور دلیل یہ دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ یا گدے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے تو کیا یہ دلیل صحیح بنے گی ظاہر ہے اس دور کے ایک جدید ذریعہ گھوڑا تھا اونٹ تھا آج کا جدید ذریعہ الیکٹرونک میڈیا ہے آپ اپنی بات امریکہ پہنچانا چاہتے ہیں آپ ایک کلپ بنا کے ڈال دیں فورم پہنچ جائے گی اور اگر آپ گدے پہ بیٹھ کے جا رہے ہو محنت بہت زیادہ ہوگی آؤٹپٹ اس کا زیرو ہوں گا تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا کارنامہ یہ تھا کہ جس وقت لوگ ان جدید ذریعہ سے دور بھاگتے تھے انہوں نے اس وقت ان جدید ذریعہ کا بھرپور استعمال کیا جس کی برکتیں آج ہمیں نظر آ رہے ہیں دوسرا کام انہوں نے بڑا خاندانی کیا میرے یہ لفظ ہے توڑا خاندانی لفظ میں استعمال کرتا ہوں یہ کیوں کرتا ہوں یہ پھر کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بتاؤں گو انشاءاللہ ساری باتیں تو اب نہیں بتائی جا سکتی دوسرا کام جو ان کا بڑا ہی زبردست تھا وہ کیا تھا جو ایک تو ڈاکٹر تھے انگلیش بہت اچھی تھی انہوں نے دیکھیں ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلَّا مِ الرَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُّ بَيِّنَ لَهُم ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا ان کی زبان دے کے بھیجائے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان وہی تھی جو ایڈوکیٹڈ اور پڑے لکھے طبقے کی زبان تھی اس سے بہت فائدہ ہوا ہے ہمارے ہاں جامعہ ترشید میں میں درسِ قرآن کی تربیت دیا کرتا تھا تو ایک تعلیم سے میں نے کہا کہ آپ درسِ قرآن دیں میں نوٹ کرتا تھا کیا کیا خامی ہیں تو وہ درس دیتے ہوئے کہنے لگے کہ اس آئیس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے اقوال و افعال میں تضاد نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا بھائی بہت بھاری ہو گیا اس کو تھوڑا سا کھل کر رکھو کہنے کیا کروں اس کو کیسے میں نے کہا یوں بول دو ہمارے کاموں میں ہماری باتوں میں ٹکراؤنی ہونا چاہیے اتنا گاڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو بھائی میں نے کہا قائدیعظم یہ فرما کے گئے تھے کام کام اور بس کام اگر وہ مولوی ہوتے تھے فرماتے افعال افعال اور بس افعال پبلک کے سمجھ میں آتا اپنی سمجھ میں آرہا کیا فرما کے گئے ہیں تو اس پر تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتا تو اب ان کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جب اتنی آسان زبان استعمال کی تو اگر افعال افعال اور بس افعال کہتے تو کتنا مشکل ہو جاتا تو جو ایلیٹ طبقہ ہے اس کی جو زبان تھی ان کا جو منٹل لیول تھا اس پہ آکے انہوں نے بات کی ہے جس سے جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں قوم کی نبز ہے اس پر انہوں نے محنت کی ہے پڑے لکھے طبقے کو دین کی طرف لے کر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ڈائریک فیرون کی طرف بھیجا عام لوگوں کی طرف نہیں بھیجا کیونکہ وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں قوم کی نبز ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو نیچے کے طبقہ آٹومیٹیگلی ٹھیک ہو جاتا ہے اناسو علا دینی ملوکی ہیں جلدی سے بات کو سمیٹھ کے میں ختم کر رہا ہوں یہ ایک ان کی بڑی خوبی تھی تیسری خوبی ان کی جو دروس میں آپ کو نظر آئے گی ان کے درس قرآن میں ان مسائل کو ہائلائٹ کیا جو سوسائٹی کی ضرورت ہے بارات کا مسئلے پہ عام طور پہ ہم نے نہیں دیکھا کوئی بولتا جو لڑکیاں بوجھ بن گئیں ہماری سوسائٹی پہ چھے چھے بیٹی آئیں جہیز الگ اور ہر ایک کی بارات کا کھانا وہ الگ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بارات کا اسلام میں کوئی کونسپٹ نہیں ہے یہ ایسی سوسائٹی میں بات کرنا جہاں ہر جگہ بارات کا کھانا کھلائے جاتا ہو یہ بہت مشکل کام ہے اس کو ایکسپٹ کرنا ذہنی طور پہ بہت مشکل ہے جہیز کے خلاف جس بھرپور انداز سے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ عمل کر کے دکھایا یہ بہت پوزیٹیو وے میں ایک بہت اچھا کام کیا انہوں نے سود کے خلاف اتنی موستر آواز اٹھائی آج آپ کو جب بھی کہیں بات چلتی ہے سپریم پورٹ میں سود کا مسئلہ آیا تو آپ کو تنظیم اسلامی کے کاربن بہت متحرک نظر آتا ہے اس میں جناب شجاودین شیخ صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے ان کا بھی بہت بڑا دخل ہے اور شجاودین شیخ صاحب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجل ہے کے پی کے میں جو قرآن مجید نساب میں شامل ہوا اور نساب میں جو بہت حد تک اچھی تبدیلی ہوئی اس میں ماشاءاللہ شجاودین شیخ صاحب کا بہت زیادہ دخل ہے یہ بھی ایک پھل ہے جو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ درخت کے نکلے ہوئے پھل ہیں میں چونکہ زیادہ میرا سلام دوہ ان سے ہی رہی ہے تو ان کی کچھ خدمات سے میں متعارف ہوں ان کی یہ خدمت تو بڑی خطرناک قسم کی تھی لیکن میں بتا دیتا ہوں بہت سارے لوگ میرا بیان نہیں سنتے تھے ہمارے محلے کے تھے سنتے نہیں تھے میں نے کہا آپ کبھی جمعے میں نظر نہیں آئے انہوں نے کہا شجاودین شیخ صاحب کا بیان آپ سے اچھا ہوتا ہے ہم وہاں سننے جاتے ہیں سمجھے ہیں تو اب کرنا کیا ہے دیکھیں یہ اور بھی کچھ جو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے درس کی کچھ خوبی آئے ہیں اور ایک چوتھی خوبی کہ انہوں نے صرف درس دینے پر اکتفا نہیں کیا اگر وہ صرف درس قرآن دیتے بقاعدہ انجمن خدام الاسلام کے نام سے تنظیم بنا کے پورا جالنا بچھاتے دروس کا تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے دنیا سے جاتے ہی وہ دروس کا سلسلہ ختم تو یہ درخ نہ ہوتا جو وہ لگا کے جاتے انہوں نے پورا ایک نیٹورک بچھایا اور اتنا معصر نیٹورک تراوی کی بیس رکعتوں میں ہر چار رکعت کے بعد پورا خلاص ہمارے ہاتھ تراوی کی بیس رکعتیں گزارنا لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے امام چار رکعت کے بعد تھوڑا سانس لمبا لے لینا تو لوگوں کو ہوتا ہے پیچھے سے چلو بھائی شاوش کھڑے ہوں کھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بس نکلنا اتنے لوگوں کے رمضان میں مقابلے ہوتے ہیں تمہارے ہاتھ تراوی کیتنے بجھ ختم ہوتی ہوگی ہمارے تو نو پچیس پہ ہوتی ہے یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا اب اس مسجد میں تو سوا نو پہ بھائی یہ سب فارغ یہ مقابلے ہوتے ہیں تراوی میں پانچ پانچ منٹ پہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں پچیس پہ ہو رہی ہے نو پچیس پہ ختم تو جس نماز میں لوگ اتنا بھاگنے کی فکر میں ہو وہاں اتنی بڑی تعداد کو خواتین کو مردوں کو بٹھانا اور چار رکعت کے بعد پورا خلاصہ پیش کرنا اور لوگوں کا اس خلاصے کو شوق سے سننا بلکہ آنا اور تین تین چار چار بجے جا کے ترابی کا ختم ہونا یہ سننے والوں کی خوبی ہوگی یقینا لیکن جن لوگوں نے ان میں یہ جذبہ بھرا کہ اتنا دیر قرآن سنے وہ بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں وہ لوگ یقینا قابل تعریف ہیں کہ اتنا لوگوں میں جذبہ پیدا کر دیا کہ قرآن سننے کے لیے اتنا ٹائم نکال کے آ رہے ہیں دوہزار سترہ میں بہت زیادہ لوگ میرے پاس آئے کرتے تھے ہمارے قریب میں تنظیم اسلامی والوں کے یہاں ترابی ہوتی تھی اس میں خواتین کی بھی بڑی تعداد ہوتی تھی کچھ لوگ نے مجھے کہا مجھے صاحب فتوہ دو کہ خواتین کا گھر سے نکلنا حرام ہے نجائز ہے جائے وہ ترابی کے لیے آ رہی ہو مجھے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور خال پیش کیے جاتا ہے کہ فتنے کا خوف ہو تو عورت کہاں رہے گی گھر میں رہے گی میں نے ان سے کہا میرے بھائی امام حنیفہ بھی زندہ ہوتے ہیں وہ بھی فتوہ دیتے جب دیکھتے ہیں کہ یہ ترابی میں نہیں آرہی تو تائک روڈ میں جا رہی ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں بھائی ان کو ترابی میں لے آو تو یہ تنظیم اسلامی والوں کی خوبی ہے کہ ان کو تارک روڈ جانے سے یہاں تارک روڈ چھے لہر والے نہ سمجھتے ہوں یہ تو یہاں کوئی اور رمضان کے آخری عشنے میں تو مارکیٹوں کا ٹائم ہوتا ہے میں نے کہا یہ خوبی ہے میرے بھائی یہ گھروں میں نہیں رہیں گی ان کو انہوں نے بازاروں سے نکال کے قرآن سننے کے لیے لے آئے ہیں تو آپ کیسی عجیب بات کر رہے ہوئے امام حنیفہ بھی ہوتے تو وہی بات کر رہے تھے جو میں کر رہا ہوں تو یہ چند خوبیاں ہیں اور میں ایک آخری بات کر کے آپ سے بس اجازت چاہوں گا دیکھئے جو دنیا سے جا چکے ہیں ہم ان کو یاد کر کے روتے ہیں وہ ایسے تھے وہ ویسے تھے اللہ ان کے درجات بلند کرے جو زندہ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی نے جو درخت لگایا وہ درخت الحمدللہ انجمن خدام الاسلام اور تنظیم اسلامی کی شکل میں آج بھی موجود ہے وہ تھوڑی ختم ہوا ہے تو ہم کو چاہیے ہم ایک دوسرے کا دست و بازو بن کے جتنے بھی دین کے شعبیں ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ان شعبوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور ہر شعبے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں جو لبرل لوگ ہیں جو سیکولر قوت ہیں جو ملحد لوگ ہیں ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے وہ سب متحد ہیں خدا کے انکار پر بے پردگی زنا ہومو سیکشوالیٹی ان چیزوں کو پروموٹ کرنے میں وہ سب متفق ہیں اس میں ان کا نہ کوئی دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے نہ اہل حدیث ہے نہ انفی نہ شافی وہ سب مل کے محنت کرتے ہیں اور ہماری جب مسئلہ آتا ہے زنا کے خلاف آباز اٹھانے پر یہ چونکہ دیوبندی ہے تو میں چونکہ گرین چینل والا ہوں میں نہیں جا رہا یہ گرین والا ہے تو میں چونکہ وائٹ چینل والا ہوں میں نہیں جا رہا یہ تنظیم اسلامی کا ہے میں چونکہ جماعت اسلامی کا ہوں مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک لڑکی کا رشتہ آئے جماعت اسلامی کی ہے کرلوں میں نے کہا جماعت غیر اسلامی والے سے کرلوں اسلامی ٹھیک نہیں ہے غیر اسلامی سے کرنے تو اگر ہم پوزیٹیو ویمیں اس طرح اسلام کی بیسک اور یہ وحدت الوجود اور یہ اس طرح کی چیزیں کو ہمیں ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے دل کا امتن قد خلط لہا ما قصبت ولگم ما قصبت اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے تو بیسک قائد ہیں ہم نے اسی کو لے کے چل لائے تو میں آخری گزارش کے صاحب سے یہ کروں گا کہ جو جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اب آپ نے قدر کرنی ہے جو موجود ہیں انجمن خدام القرآن کے ڈاکٹر عارف رشید صاحب اور دنظیم اسلامی کے جناب شیخ شجاہ الدین صاحب اور بھی جو بھی جماعت کے ذمہ داران لوگ ہیں جو نوجوان طبقہ ہے ان کے ساتھ جڑیں ان سے قرآن سیکھیں یہاں الحمدللہ عربی گریمر سکھانے کا بھی کوئی سیٹ اپ ہے مجھے پتا چلا عربی سیکھیں قرآن پڑھیں آگے پھیلائیں دیکھیں اگر آپ کسی اچھے ویجن کا حصہ نہیں بنے تو شیطان کے ویجن کا حصہ بن جاؤ گے دنیا میں فارغ کوئی بھی نہیں اگر اچھے کام میں نہیں لگایا تو آپ خود بہت برے کام میں لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لِيْنَا إِلَّا الْبَلَا